اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام ایک یو ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کمزور بھوڑا شخص لیکن آگے بھڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جھڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناوں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہوتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مصافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں ایک ہفتے کے اس پاکے نے آپ علیہ السلام کو بے حد کمزور کر دیا تھا بلاہر آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بھوڑا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہوشی گھر چلایا آپ علیہ السلام نے اسے نہائیت عزت و احترام کے ساتھ دسترخان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضب معمول بسم اللہ پڑی اور کھانا شروع کیا جبکہ اس بوڑے نے بسم اللہ نہ پڑی آپ علیہ السلام نے حیران کی اس اس بوڑے سے دریافت کیا کہ تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہ پڑی اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں اس کی بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو تجھے اللہ کی نام پہ کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے اگر تو اس کا نام ہی لینا گوارہ نہیں کرتا تو باقی کیا بچا اس نے کہا کہ روٹی کے چند لکموں کے لیے میں اپنے خدا سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی اللہ کی نام کے علاوہ تجھے ایک لکمہ نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک گیر مسلم کو اپنے دسترخون پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وہی نازل کی اور فرمایا کہ اے حلیل ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بجائے آپ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے سر چھکاتا ہے لیکن ہم اس کے باوجود اسے سو سال سے رزق پہنچا رہے ہیں تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخون سے اٹھا دیا اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈنے لگے وہ دور پہاڑ پر چار رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا تھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ لینا لیکن آؤ وہ بڑا شخص کہنے لگا آپ تو غصے میں تھے آپ کے لہجے میں اتنی نرمی کیسے آگئی آپ تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرہ رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے غلام بنا دو اس کا تو دوستوں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اور اگر میں بیان کروں تو سب سے پہلے میں نے یہ سیکھا کہ بسم اللہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہی ہم سب کو پان لے والا ہے میں نے یہ بھی سیکھا کہ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا نہ ہی نیکی کسی کا رنگ و نسل دیکھ کر کی جاتی ہے نیک کام کا صلح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس لیے کسی کے مذہب رنگ اور نسل کو دیکھ کر نیکی کو ہرگیز نہ چھوڑو تو میرے پیارے دوستو ملتے ہیں کل اگلے کسی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ